آپ سے ایک اور ڈیویلپمنٹ کی بات کرنا ضروری ہے جو کہ ابو دھابی میں ہو رہی ہے یو اے ای میں ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی ہوں نواز شریف ہوں بلاول پھٹو صاحب ہوں مریم نواز صاحب ہوں وہ سب ایک ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ پر موجود ہیں اور سیاست کے حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں نواز شریف کی واپسی بھی ڈسکس ہو رہی ہے الیکشن کی تاریخ ڈسکس ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے حوالے سے ڈیبیٹ سینٹرل ہے یا الیکشن کے حوالے سے بات پہلے کی جائے گی آپ کی کیا اطلاعات ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ ارز کروں اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ جو فیصلے پارلیمنٹ میں اور کیابنٹ میں ہو رہے ہیں ہونے چاہیئے حصولی طور پر وہ کہیں اور ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ ایک میرے قام میں ہماری سیاست کی اور ہمارے نظام کی کمزوری ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص ابھی تک تو کنوکٹڈ ہے نا وہ تو کنوکٹڈ شخص کا اتنا سینٹرل رول ہے اس کے اندرہ اچھا ظاہر ہے کہ دونوں ایجنڈا ہیں دونوں چیزیں ایجنڈے پر ہیں ایک تو کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو میری طلاعات ہیں وہ اتنے کمپورٹیبل نہیں ہیں آنے کے لیے جب کو فول پروف شورٹی نہیں ہوگی کہ ہر چیز ان کے حد پر منشاہ ہوگی ان پر کیسز ختم ہو جائیں گے ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا وہ بھی ابھی تک شورٹ نہیں ہے کہ جناب میں آؤں گا تو میرے صرف کیا صرف ہوگا کیونکہ یہاں پر بازی پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور دوسری بات کی کہ انہوں نے ٹھیک ہے قانون سازی کر لی پارلیمنٹ نے متنازہ تسم کی کہ جی پانچ سال سے اتضاع ہوگی اور اس کے بعد وہ انتخابات میں اتصالے سکیں گے مگر نواز شریف کا کیس ایسا ہے کہ ان کی ریویو کی بھی جو پیٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو وہ انکونسٹیٹ نہیں آسکتے وہ ایک کنونسٹیٹ شد ہے صدایافتہ ہیں تو یہاں پر انگا آنے کے خود سوال یہ نشان ہے دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے جو مجھے ذرائع کے ذریعے پتا چلی بڑا مستند میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ان کی خواہش ہے کہ جی وہ سمجھتے کہ جس طرح ان کو اٹھایا گیا پینامہ کیس ان پر بنایا گیا ان لوگوں کا بھی اتصاب ہو اور اس میں وہ ملپری کے اس زمانے کی جو لیڈرشپ ہے بلکل ان کو سکورٹ سیٹل کرنا چاہتا ہے وہ جس کو لیول بلین فیلڈ کہتی ہے مریم صاحبہ اس کی بات کرتے ہیں جی پہلی بار نہیں ہو رہا ان کے ساتھ یہ ہمیشہ جب جب نواز شریف صاحب آئے وہ ایسے بارہ سنگا صاحب بیٹ ہوئے کہ انہوں نے جھاڑی میں سر پسائے اپنا اور ان کا ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے وہ اپنے وقت کی جو ملپری لیڈرشپ کی ان کے ساتھ رہی ہے جی وہ مشرف صاحب ہوں اس سے پہلے گر آپ دیکھیں جانگیر گرامر تاتیب نواز پھر آپ دیکھیں کہ باجبہ صاحب سے ان کی کیا محبت کا عالم تھا کیا تنقیل کرتے سے نہیں تو عمر صاحب جو ہائی پاور کمیٹی بنا دی ہے شہباز شریف صاحب نے اس سے پھر توقعات نہیں ہیں آپ کو کہ وہ سارے جو روڈ بلوکس ہیں قانونی وہ صاف کر دیں گے ان کے راستے سے دیکھیں کہ قانونی روڈ بلوکس جو ہے وہ اس طرح سے صاف نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے بلیک کو وائٹ کرس کر دیں یہ ممکن نہیں ہے آپ مطلب ہے ابھی بھی لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں مضمع آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماریاں جو قانون سازی گزشتہ چودہ ماہ میں ہوئی ہے وہ پرسن سپیسپک ہوئی ہے وہ چند خاندانوں کو پوش کرنے کے لیے ہوئی ہے اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو چیز متنازہ بن جاتی ہے کل کوئی دوسری پارلمنٹ آئی گی وہ آکے وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی کیا وہ انڈوس کرے گی کہ جی مطلب ہے ضروری تو نہیں کہ یہ پی ڈی ایم جین جائے سلطہ کوئی اور فورس نہیں ہو میں کہہ تو امکان دو فیصد بھی لیکن امکان تو ہے اور اسی چیز نے نرمز کیا ہوئے نواز شریف صاحب وہ خود بھی نون لیٹھیں لوگ الائن نہیں ہیں چیزوں کے معاملے کے اندر مطلب ہے کہ وہاں پر بھی مختلف لومیز چل رہی ہیں نا تو نواز شریف صاحب کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے ابھی بھی کہتے رہے ہیں کہ عشق امتحان بہت ہیں اور ہنواز دونی دورست بالکل آمر صاحب اس کے علاوہ بھی ایک ریسنٹ ڈیویلپمنٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ابھی بولنی اس کی سکرین پر بھی چل رہا ہے کہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور چند عام نقاط پہ اگریمنٹ نہیں ہوا ان کا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نگران وزیراعظم کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی شخصیت پریویل کرے اس میں تو اس پہ یہ روڈ لوک ہے اس پہ ڈیڈ لوک ہے جو کہ سالو نہیں ہو پارا دیکھیں یہ تو سمٹم ہے ایک چیز بلکل ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی کی مخالفت کی وجہ سے یہ دو روایت ہی رہی پیپلز پارٹی اور نون لی جن کی دشمنی اور سیاسی ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی جو ہے وہ مطلب ہے پتیس تیس سال کی تاریخ ہے بلکہ بلکہ صاحب کے دور سے وہ پوری تاریخ شروع ہوتی کہ نواز شریف تو انہیں کی نمائندگی کیا کرتے تھے تو وہ نظرداری صاحب بھولے ہوں کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا ان کے ساتھ جو کچھ ان کے کیسز بہنے نہ نواز شریف صاحب معاف کرنے والے جب پی ٹی آئی کا سانٹا ان کے نظرداری نکل جاتا ہے یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں برس کر رہے ہیں صاحب قدر اعظم اور پی ٹی آئی کو جو ہے کورنر کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کن کے درمیان مقابلہ ہونا ہے وہ مقابلہ نون لی کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونا ہے آخری تجزئے میں جا کر جب پھر آخری اس میں مرحلے میں دوڑیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے اور اس میں پیپلز پارٹی سخت سندھ اس کے ہاتھ میں مضبوط ہے ساؤتھ منجاب میں وہ گین کر رہی ہے بلچسان کا مجھے پتہ ہے بڑے بڑے سردار شامل ہو رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بلکل اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جناب مقروض حکومت کی طرف جا سکتی ہے اور الٹیمیٹ لوزر کیونکہ جتنے معاشی فکریں ہوئے ہیں قانون سازی کی مئی جت کی وہ جو لیگ پر ہو رہی ہے بلکل فیس آف دی گرمنٹ وہ ہیں بلکل آمر صاحب اس کے علاوہ ایک اور امپورنٹ چیز جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی تفسریں ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اور یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے کہ مریم نواز صاحبہ کنٹینڈر ہیں وزارت عظمہ کی بلاول صاحب ہیں نواز شریف صاحب خود بننا چاہ رہے ہیں جو ہے وہ ایک اس ریس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ اگری کرتے ہیں اسے کہ ایسا امکان موجود ہے ڈیڈی وانٹس ٹو کم بیک ٹو پریمیر شپ دیکھیں ان کی تو میرے خواہد میں ان کی تو سب سے بڑا خواب ہوگا کہ چوتی مرتبہ بنے وہ وزیر آزا دیکھیں سب سے بڑا خواب ہوگا لیکن میں نے کئی اور بھی یہ بات کی میں دوبارہ دور آتا ہوں بول پہ ہی میں نے کہی تھی بول کے پروگرام میں کہ بھئی یہ فلم تین بار لگ چکی ہے اور اس کو کہتے ہیں نا کہ مدت پورا ہونے سے پہلے اتار لیا گیا تھا نواز شریف صاحب کیاتی فلم پڑ چکی ہے پاکستان کے اندر ہر مرتبہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اداروں سے جو تصادوں کیا جتے متنازہ بنے اب یہ نیا دور ہے نئے دور میں نئی قیادت آنی چاہیے نئے لوگ آنے چاہیے اس پر اگر آپ دیکھیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا آمیر صاحب نئے لوگ آئے تو ہیں وہ اس تحقام پاکستان کے بیندر کے اندر نہیں نون لیگ میں آنے چاہیے ہماری سیاسی جماعت اسی سیاست کے گرداب میں ہیں شاید کھاکا نفتہ ہے کیوں نہیں ان لیڈ کر سکتے کیا وجہ ہے کہ حسن اقبال لیڈ نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے کہ ملک صاحب ملک لیڈ نہیں کر سکتے اور لوگ ہیں آمیر صاحب پارٹی الیکشن میں بلا مقابلہ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں وہ کیا کریں بچارے میں یہی تو ارز کر رہا ہوں کہ ہمارا جو اصل میں جمہوریت کی تبزوری ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم لوگ موروسی چاہتت کے بھتم پر جو ہے ہماری جمہوریت کو انہوں نے یہ رقمال بنایا ہوئے جب تک آپ جمہوریت علماء اسلام دیکھ لیں وامی نیشنل پارٹی دیکھ لیں باکستان پیپلز پارٹی دیکھ لیں حقیقی جمہوریت کی قراب بات کر رہے تو جناب پارٹی الیکشن ہونے چاہیے آپ کو میں امسال کانگریز بنی تھی اٹھارہ سو پچیاسی میں اس وقت اب تک ساٹھ سے اوپر ان کے صدر آ چکے ہیں صرف پیٹا گالی کا دور ایسا تھا کہ جس میں انہوں نے طاقت کے رتگاس کیا تھا اور وہ سارے ہوتے اپنے پاس رکھے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے بیٹے اور ان کی بہو نے رکھا برنا نہرو تک کے دور میں پارٹی الیکشن ہوا کرتے تھے مسلم لیگ آل پارٹی مسلم لیگ آل ایڈیا مسلم لیگ ہوتے تھے سراغ خان سے لے کر مطلب ہے حضرت محانی اللہ و اقبال سب لوگ صدر بنے ہیں اس کے قائد اعظم تو ان پارٹی سے کچھ نہیں ہو سکتا جب پری پارٹیشن دیز میں ہم لوگوں کی روایت ہے عامر صاحب شوٹلی یہ جو دبائی میں ہم ساری ڈیویلپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریکترو سامنے آ جائے گا جس سے پاکستان کے یہ الیکشن کا مسئلہ نمبر ون دوسرا نگران وزیر آزم کا مسئلہ اور تیسرا معیشت کا کوئی مسئلہ اس پہ کوئی کوئی نہ کوئی بریکترو ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے میرے خان میں ابھی ایک دب تو ضروری نہیں کے حل نکلے کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ برنگمنٹ شپ ہوگی اور جب بھی آپ آغاز کرتے ہیں گفتگو گا تو اپنی ہائے اسٹیک کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد پہلے ہی راؤن کے اندر کوئی نہ کوئی سینٹرمنٹ ہو جائے زیادہ اگر ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہے تو جانا ہے اور اس میں پیپلز پارٹی تیار ہے نون لیگ میں درہ سے خرچاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب کے بغیر وہ الیکشن میں جائیں تو وہاں پر ایک کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کو سوٹ کرے گا کہ شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں آپ خود سوچیں رہے ہیں ان کے ذہن سے سوچیں وہ کیوں آپ کو پتہ بھی سینٹرمنٹ کریں گے اگر اندروں نے خانہ گرم سیاست کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوں تو میں سمجھتے ہوں اس میں آپ کو لگے گا کہ جو ہے تصادم کی طرف جائیں گی دونوں پرٹیکل پارٹی جانا چاہیے کیونکہ الگ الگ ایڈیولوجیز ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کو نہیں دے گا نون لیگ کے ووٹر پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں دے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ بریک تھروں نہیں ہوگا اور تصادم کی طرف یہ دونوں پارٹیز چلی جائیں گی جن کے سبراہان دوئی میں موجود ہیں بہت شکریہ آمیز زیاد سب آپ نے قیمتی وقت دیا اور دیکھنا اب یہ ہے کہ ساری ڈیولپمنٹ کے بعد جو الیکشن کا بڑا سوال ہے کہ آیا وہ اس سال ہوتے ہیں یا اگلے سال تک ڈرائگ ہوتے ہیں یہ حل ہوتا ہے یا نہیں